اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے نیک لائن کی ڈیزائنز لے کر آئی ہوں فورٹی پلس ڈیزائنز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو نیک لائن کی ڈیزائنز پسند آئیں گے ویڈیو کو پلیز فل واش کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں ضرور پرتائیں گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور چینل پر نیو آئیں تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب ضرور کریں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں آپ لوگوں کے ڈریس چاہے پلین ہو یا پرینٹیڈ ہو دونوں میں اہمیت کے عامل ہوتی ہیں اسی کے مطابق آپ لوگ کے ڈریس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈریس ڈیزائنگ کس قسم کے کی ہے تو یہاں بہت زبرداز قسم کی ڈیزائنز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ اپنے ڈریسز سٹیچ کرانا چاہ رہی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے یقینہ ہیلپول رہے گی اس میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زبرداز قسم کی ڈیزائنز شیئر کر رہی ہوں جس میں آپ لوگ لوپس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ لیسز، کٹ ورکنگ، سٹریپس کا استعمال ہے آپ لوگوں کو ساتھ میں سلیپس کی ڈیزائننگ بھی نظر آئے گی اس کے علاوہ بٹنز کے ساتھ بھی آپ لوگ نیک لائن ڈیزائن کر سکتی ہیں ڈیفرٹ فارمز میں آپ لوگوں کو بین جو ہیں بین کے گلے وہ بھی نظر آئیں گے اس کے علاوہ سموسل لیسز آپ یعنی ٹرائنگلز جو ہیں ان کو کس طریقے سے آپ لوگ ڈیفرٹ سٹائلز میں اٹیچ کر سکتی ہیں نیک لائنس کے اوپر اس کے آئیڈیاز پہ آپ لوگ لے سکتی ہیں بہت سے بہت سے بہت سے دیزائننگ ہے گیجویل ڈریس ہو یا پھر فارمل دونوں قسم کے ڈریسز آپ لوگ ان نیک لائنس کی مدد سے جو ہے وہ تیار کر سکتی ہیں ڈریسز آپ لوگ کو ڈیفرٹ قسم کے بٹنز بھی مارکیٹس ایویلیبل ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو اٹیچ کر کے تو ایک سٹائلز سا نیک لائنس جو ہے وہ تیار کر سکتی ہیں یہ آپ اب دیکھ رہے ہیں اس میں بیٹس کا استعمال کیا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فیبرک کا یوز کرتے ہوئے بانڈر کا استعمال کیا گیا ہے ایہوپ کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا رکھیں گے بہت سے خیال دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی